کیا میں اپنے بچے کو چائے دے سکتی ہوں؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے لوگ خوشتے ہیں اور بہت سے والدین چھوٹے چھوٹے بچوں کو چائے پلاتے ہیں اگر چائے نہ بھی دیں تو دودھ پتی دیتے ہیں اور وہ بس اپنے آپ کو ذہنی تسکینک دے رہے ہوتے ہیں ہم بس تھوڑا ساف کا کلر چینج کرتے ہیں ہوتا تو وہ دودھ ہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ غلط کر رہے ہیں آپ بچوں کو اس عمر میں سپیشلی چھوٹے عمر کے بچوں کو چائے نہیں دینی ہوتی چائے کے اندر ہوتی ہے کیفین کیفین جو کہ اتنی نقصان دے چھوٹے بچوں کے لیے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیفین کی وجہ سے بچوں کی گروت ان کی ڈیویلٹمنٹ ان کا بڑھنا ان کا ذہن بڑھنا یہ سب چیزیں رک جاتی ہیں اس کے علاوہ ان کی نیند میں بھی مسئلہ آتا ہے ان کا جو بہیویر ہے جو ان کے تبدیلی آتا اس کے بہیویر میں تبدیلی آ جاتی ہے بچے کے روئیے میں ایک حیران کون تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ چائے کی وجہ سے جو کہ کیفین جس کے اندر ہے چائیل ہوت میں بچپن میں ہی ٹائپ و ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے ضیابتی کی قسم ہے جو کہ ٹائپ و ہوتی ہے وہ بچپن میں ہو جاتی ہے اس کی بھی بہت بڑی وجہ کیفین ہوتی ہے اس کے علاوہ جو چائے ہے وہ خون کے اندر کیلشیم اور آئرن کو جس نہیں ہونے دیتی جس کے وجہ سے بچوں میں کیلشیم ڈیفیشنسیز ان کے پھر ہڈیاں اچھی طرح نہیں بڑھتی ان کی گروت اچھی طرح نہیں ہوتی ہڈیاں بھر بھری کمزور مڑی بھی رہتی ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر خون کی کمی آتی ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے یہ سب ایک چائے بس چائے تھوڑی سی دے دینے کی وجہ سے آگے جا کے بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ہم چائے تو سادھی ایسے دیتے نہیں کہ ہم شگر فری چائے پلا رہے ہیں ہم تو اس پر ڈالتے ہیں چینی اور اس کو کر دیتے ہیں میٹھا ہمارے یہاں تو صرف جو ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں نا فیڈر میں اس کے اندر بھی دودھ کے اندر بھی چینی ڈال کے دے رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو فارمولا ملک بچے پیتے ہیں وہ بھی چینی سے بھرپور ہوتا ہے اور جو چائے دیتے ہیں اس کے اندر بھی چینی ڈال کے دیتے ہیں تو آپ بچے کو شروع سے ہی ضیابتیز شگر جیسی چیزوں سے ایکسپوز کر رہے ہیں اور وہ بچے جو چینی کا مقدار اتنی زیادہ بچپن سے لے رہے ہوتے ہیں ان کے اندر چائیلڈوٹ اوبیسٹی یعنی بچپن میں ہونے والا مٹاپا وہ بن جاتے ہیں اور وہ جو بچپن کا مٹاپا ہے وہ ایک گھڑ ہوتا ہے تمام بیماریوں کا مٹاپا اس وقت پاکستان اور تمام دنیا میں وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر طرح کی بیماری کا ایک ایسا چیز ہے کہ اس کے بعد ہر طرح کی بیماری شروع ہو سکتی ہے تو ابھی سے خدا رہا چائے سے بچوں کو دور رکھیں صرف وہ جو ایک کانسپٹ ہے کہ ہم بچوں کے لیے تھوڑا سا رنگ بدل رہے ہیں بس تھوڑی سی پتی ڈال رہے ہیں نو بچوں کو چائے نہیں دینی ان کو چائے سے دور رکھیں اس عادت کو جو کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے دیں گے پھر آگے جا کے ان کو دو سے تین کپ تین سے چار کپ اور پھر یہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جہاں جاتے ہیں چائے پیتے ہیں اس کو ابھی سے رکھیں بچوں کو چائے سے منہ کریں ان کے سامنے بھی اس habit کو نہ کریں اور ان کو بھی سمجھائیں کہ یہ کیوں نقصان دے ہیں بہت شکریہ